نمازکار دوستو میرے رنم ہے بیجے ایک بار آپ دیکھ رہے ہیں کومکس پیٹیلہ چینل کو تو چلی دوستو ہم لوگ کومکس پڑھے تھے آئی ایم ڈیویل جو کہ ونڈر مین پرمانو کی کومکس ہے اس کا پہلا پارٹ میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے پہلے پارٹ میں میں نے اس کومکس کو بیس پیس تک کفر کر لیا تھا اب اس پارٹ میں اس کی آگے کہانی کو شروع کرتے ہیں اوہ یہ سیطان تو پہلے والے سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہے اوہ اس کی آر لے کر اب سمل چکا وہ سکس جلالت کو ساتھ لے کر بھاگ رہا ہے مجھے اسے روکنے کے لیے اس سیطان سے بچ کر اس تک پہنچنا ہوگا انسپیکٹر بینے اپنا بار کرنے کے لیے ڈیویل تک پہنچ تو گیا لیکن وہ اپنا اگلا بار کر پاتا اس سے پہلے ہی اس سیطان کے فولہ دیسی کنچے میں جھکڑا گیا وہ مجھے روکنے کی تیری ہر کوشش بیکار ہے انسپیکٹر مجھے تو کیا ساری دنیا نہیں روک سکتی میرا یہ سہیوگی تیری جندگی ابھی ختم کر رہا ہے انسپیکٹر بینے کو پتا ہی نہیں چلا کہ کب اس سیطان نے اسے نیچے پٹک دیا اور کب اس کا مستقس اندھیری کی دنیا کا حصہ بنتا چلا گیا پتا تو جلاد کو بھی کچھ نہیں تھا یہ میں کہاں ہوں کیسے پہنچا میں کون لائیا مجھے یہاں تمہاری ہر جگیا سا سانت ہوگی جلاد پہلے اپنے آپ کو سانت کرو تم کون ہو ڈیویل اپنا نام بتانے کے ساتھ ہی ڈیویل نے جلاد کی دوسری جگیا سائیں سانت کرنے شروع کی جلدی دماغ کی نسو کو فار دینے والی جگیا سا جلاد کی سبھی جگیا ساو پر حابی تھی ہم دنیا پر راج کریں گے کیا ایسا ہو سکتا ہے ہاں دیر ہے تو بس کالا ہی راہ حاصل کرنے کی اور اسے میں صرف تمہاری مدد سے ہی پا سکتا ہوں میں تیار ہوں بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا صرف ایک کام اپنے بیچار سکتی کو اتنا اگر کرو کہ اگر ہندوستان کے ساری پہوچ بھی اس سے بچنا چاہے تو بچ نہ پائے روکو اسے کیسے روکیں اس پر گولیا روکٹ لنچر لیجر بیمز کچھ بھی اثر نہیں کر رہا اب کیا کریں بھاگو یہاں سے جو یہاں رہا اس کی آتما اس کا سریک چھوڑ کر بھاگ جائے گی ساری دنیا کو پیس ڈان لے کے جلاد کے وچار مجھے تیجی سے کالے ہیرے کے پاس پہنچا رہے ہیں اس بچ یہاں اوف بہت بری طرح جمین پر پٹکا تھا کم بھکت نے سکر ہے جان نہیں نکلی لیکن اب وہ گیا کہاں سید میں جانتا ہوں وہ کہاں گیا ہے وہاں جہاں موجود ہے کالا ہیرہ یہی ہے کالا ہیرہ میرے سپنے کو سکار کرنے کا سادھن آہ تیرے سپنے سکار کرنے کا نہیں تیرے جیل جانے کا سادھنے یہ کالا ہیرہ پرمانو تُو تُو یہاں کیسے پہنچا انسپیکٹر بینے نے مجھے خبر دی کی تم کالا ہیرہ پانے کی فراک میں ہو اس لیے میں سیدھا یہاں چلا آیا اوہ اس انسپیکٹر نے اور تُو نے بہت تنگ کیا ہے پرمانو تم دونوں کو ٹھکانے لگانا ہوگا اور پہلے باری تیری ہے جلاد دیویل کے پکار پر مانو جل جلہ وہاں آ پہنچا بھڑاک اوہ نو ایک اور ویسا ہی سہتان اچھا مبید پرمانو اگر ویسے ہی کھڑا رہتا تو نیس چہے ہی اس کی چٹنی بن گئی ہوتی اوہ صحیح سمیں پر میں نے بیلڈ کا بٹن دبا دیا اور چھوٹا ہو کر میں نے خود کو بچا لیا لیکن میں کالے ہیرے کو کیسے بچاؤں کیونکہ جیسے دو پہلے والے سہتانوں پر میرے واروں کا اثر نہیں ہو رہا تھا ویسے اس پر بھی کسی وار کا اثر نہیں پڑ رہا ہے ویسے یہ سہتان ہے کیا مصیبت جو اس سکس کے کہنے پر پتہ نہیں کہاں سے پرکٹ ہوتی ہیں اور کہاں گائب ہو جاتی ہے ایک منٹ اس نے اس سہتان کو بلاتے وقت اسے جلاد کے نام سے پکارا تھا جبکہ جلاد تو اس کے ساتھ ہی موجود تھا کیا چکر ہے اس کا اس سہتان کو جلاد کے نام سے پکارنے کے پیچھے چکر اوہ جب جب بھی میری کسی ایسی سہتان سے ٹکر ہوئی ہے تب تب جلاد پاس ہی کہیں تھا یعنی اس سہتان جلاد کا اس انسان جلاد سے کوئی سنبند ہے لیکن کیا سنبند سمجھ میں آیا تو اچھلی پڑا پر مانوں نشہ ہی اس سہتان کا سنبند جلاد کے مستق سے ہے کیونکہ کانچ فیکٹری سے بھاگتے ہوئے جب جلاد میری رسیوں سے اُلج کر گیرا تھا تو اس کے سیر پر چوٹ لگی تھی اور ایسا ہوتی ہی وہاں موجود سیتان گائب ہو گیا تھا اوہ اس سنبند کے ساتھ ساتھ اس سیتان کو ختم کرنے کا ایڈیا بھی سج گیا لیکن کیا ویسا ہوگا جیسا میں سوچ رہا ہوں پر مانوں ہنڈیٹ پرسنٹ کانفیڈنٹ نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کے پاس اس آئیڈیا پر کام کرنے کے سیوا اور کوئی چارہ نہیں تھا مجھے یہاں سے ٹرانس میٹ ہو کر ٹھیک جلاد کے پیچھے پہنچنا ہے اور اس کی خوپڑی پر ایسا جبردست وار کرنا ہے کہ یہ اگلے کچھ دنوں کیا کچھ مہینوں تک ہوس میں نہ آئے پر مانوں کی ساری طاقت بھری تھی اس وار میں جیسے ہی ہوس کھو کر اوندے مو گیرہ جلاد ویسے ہی میرا ایڈیا کام کر گیا جلاد کے بہوس ہوتے ہی وہ سیطان گائب ہو رہا ہے اب مجھے دیکھنا ہے کہ ڈیویل کو جو ان دونوں کو اپنے انگلیوں پر نچا رہا تھا وہ تو یہاں کہیں نہیں نجر آ رہا ہے لگتا ہے اپنا داؤں پٹھتے دیکھ یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا ہے لیکن وہ یہاں سے کھالی ہاتھ لیکن وہ یہاں سے کھالی ہاتھ گیا ہے کیونکہ کالا ہیرہ ابھی بھی سرکچی تھے کھالی ہاتھ وہاں سے لوٹا ڈیویل گھائل اجگر کی مانین پھپکا رہا تھا انسپیکٹر بینے اور پرمانوں نے مل کر میرے سپنوں کو دھول میں ملانے کی کوئی قصد نہیں چھوڑی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہی جلاد کا مستکس اتنے گہرے کومہ میں پہنچ گیا ہے کی میں اسے جگہ نہیں سکتا کوئی بات نہیں اب کالا ہیرہ لانے کا کام پرمانوں خود کرے گا اور انسپیکٹر بینے اسے تو میں کتے کی موت ماروں گا دل لی سہر جہاں اپراد وہی لوگ کرتے ہیں جن کا اجادی سے دل بھر گیا ہو اور جو سینٹرل جیل اسپتال سے ہو کر پہنچنا چاہتے ہیں کیونکہ انسپیکٹر بینے جیسا کرمٹ اور کرتا پہنیسٹ پولیس والا ہے اس سہر کی کانون بیوستہ کا رکھ والا سلس کانون کا یہ سکاری اپرادیوں کا سکار کرنے کے لیے اپنے ماتھتوں کے ساتھ سدہ سکریے رہتا ہے لیکن کبھی کبھی سکاری بھی سکار ہو جاتے ہیں اوہ ارے پہلے پولیس والوں کی بندکوں نے اس کے ہاتھوں کا ساتھ چھوڑا اور پھر ان کے پیروں نے جمین کا آہ آہ اوہ پولیس والوں کی چیخوں نے انسپیکٹر بینے کا دھیان اپنی طرف کھیچا اوہ یہ کیا انہیں کس نے ہوا میں ٹانگا جواب میں مانو اس کے مستقس میں دھماکا ہوا یہ یہ تو پھندے ہیں اس کا مطلب آ گیا ہے پھندے باج صحیح پہچانا تو نے انسپیکٹر بینے ایک دم صحیح پہچانا پھندوں کا کھلاڑی پھندے باج آ گیا ہے تجھے یہاں بلانے کے لیے ہی میں نے ان بدماسوں کو چارہ بنایا تھا جو اپنا کام ہونے کے بعد بھاگے جا رہے ہیں لیکن تو نہیں بھاگ پائے گا پھندے باج یہ گولی تجھے گھائل کر کے واپس جیل میں پہنچا دے گی دھائیں ایسا نہیں ہوگا انسپیکٹر کیونکہ میں نے اب ایسے ایسے پھندے بنائے ہیں جو گولی کیا ہوا کو بھی میرے پاس تک نہیں پہنچنے تھے سامنے آئے اس گھنے پھندوں کے بیچ سچ مچ ہنس کر رہے گیتی ریبولور کی گولی اور اب پھندے آندھی کی تیجی سے انسپیکٹر بینے کی طرف لہرائے تھے لیکن انسپیکٹر بینے کو فسا ہی نہیں پائیں وہ پھندے تفان کی تیجی سے ان فندوں سے بچا تھا وہ اور بیجلی کی تیجی سے فندے واز تک پہنچا تھا یہ کی تجھے بےہوسی کی فندے میں فسائے گی اوف کئی سال جیل میں رہ کر میں نے اپنے ہوسوں کو سمحالنا اور دوسروں کے ہوسوں کو گم کرنا سیکھ لیا ہے اور خاص کر پولیس والوں نے ہی مجھے فندے واز بننے کے لیے مجبور کیا ہے اوف تو اس میں پوری طرح ماہر نہیں ہے لیکن چنتا کی بات نہیں کچھ دن جیل میں اور رہے گا تو یہ بھی سیکھ جائے گا آؤں یہ لڑائی کچھ زیادہ ہی لمبی ہو رہی ہے جبکہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اس لیے جلدی سے جلدی اسے نپٹاتا ہوں فندے واز نے ایک فندہ ادھر اچھال دیا جس طرح پہلے سے ہی دو پولیس والے فندے میں فسے ہوئے تھے دوسرے ہی چھن بس اب کچھ اور مت کرنا انسپیکٹر ورنہ میں ایک ہلکا سا جھٹکا دوں گا اور تیرے چمچو کی گردن ٹوٹ جائیں گی انہیں بچانے کا تیرے پاس ایک ہی راستہ ہے کی اوہ اتو ساند کھڑا رہے میرے ان فندوں میں فسنے کے لیے انسپیکٹر ورنہ کو مجبور کر کے اوہ اسے اپنے فندے میں فسا لیا فندے باز لیں چاہے چاہوں تو تجھے انہی سے مار ڈالوں لیکن ایسا کر کے مجھے کچھ نہیں ملے گا جبکہ اگر میں تجھے لات کر پاس موجود خندہر میں لے جاؤں تو مجھے ڈیویل سے پانچ لاکھ روپے ملیں گے اوہ انسپیکٹر بینے کی حیرانی بڑھ گئی تھی جبکہ ادھر ڈیویل کی خوشتی کا ٹھکانہ نہیں تھا واہ فندے باز واہ تم نے ثابت کر دیا کہ اس انسپیکٹر کو قید کر کے لانے کا کام تمہیں بھندیواز تو ڈیویل نے روکا اسے اس انسپیکٹر کی موت کا نجارہ دیکھ کر جانا فندے باز مجھے صرف پرمانوں کی موت کا نجارہ دیکھنے کا سوکھ ہے ڈیویل جس نے مجھے سرنے کے لیے جل پہنچا یا تھا ان پانچ لاکھ روپےوں کے مدد سے مجھے اس کی تیاری کر دی ہے اس لیے میں یہاں ایک پل بھی نہیں رکھ سکتا تمہاری مرجی مجھے تو اس کے موت کا آنند لینا ہے کیونکہ میرے سپنوں کی راہوں میں یہ انسپیکٹر بہت بڑا روڑا ہے ناک کی طرف مکار تے ڈیویل نے درباجے کا وہ کنڈا کھیز تیرے تاجے گوست کی دھاوت دینے کے لیے پگلائے کتے ٹوٹ پڑے بینے پر اور اوف ان کتوں نے میرے سرین کو نوشنا شروع کر دیا ہے کچھ ہی پلوں میں یہ میری ہڈیو کو بھی چٹک چٹ کر جائیں گے مجھے ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بندھن مکت کرنا ہوگا اور ان سب سے اور ڈیویل سے ایک ساتھ نپٹنے کے لیے بننا ہوگا پرمانو انسپیکٹر بینے کے پریاس یہ نہیں اس کے مستقس کے بیچار بھی پرمانو بننے کے لیے ہیلو رے مار رہے تھے اس کہانی کو یہ سماپ کرتے ہیں اس کے آگے کہانی پڑھیں گے اس کے پارٹ تھری میں تو ملتے ہیں اس کے تیسرے پارٹ میں تب تک کے لیے بائی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک سیئر کمنٹ ضرور کر دینا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر all نوٹفیکیشن کو سرکٹ ضرور کر دینا چینل چینل ترجماتے بترنا ڈیو چینل